نمازکار سواگت ہے آپ سبھی کا پنجاب کی اسری میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ جبران جررار خان دھارہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد پاکستان جو بھارت کا پڑوسی ملک ہے پوری دنیا میں بھارت کی تصویر کچھ ایسی پیش کر رہا ہے جسے بھارت نے دھارہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد نا جانے پاکستان پر کون سا ظلم کیا ہو پہلی بات تو کشمیر ہمارا خود کا ماملہ ہے اس لیے کسی بھی دوسرے دیش کو اس میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسری بات اگر آپ کو مسلمانوں کی اتنی فکر ہے تو دنیا میں اور جگہ بھی مسلمان ہیں اور ان پر بھی ظلم ہو رہے ہیں لیکن مسٹر عمران خان کیا آپ نے صرف کشمیری مسلمانوں کا ذمہ لیا ہے ان مسلمانوں کا کیا جنہیں نظر بند کیا گیا ہے جس پر دن رات ظلموں سے تم ہو رہا ہے اور آپ کی زبان ان کے لیے ایک لفظ کہنے کو تیار نہیں ہے میں بات پاکستان کے سب سے بڑے ہمدرد اور بھارت کے دوسرے پڑوسی دیش چین کی کر رہا ہوں کیا وہ مسلمانوں پر ظلم نہیں ہو رہا یا آپ صرف کشمیری مسلمانوں کی نمائندگی کریں گے سوال تو پوچھنا پڑے گا اور آپ کو جواب بھی دینا پڑے گا کہ آخر کیا ہے ایسا کہ آپ صرف کشمیر کشمیر پوری دنیا میں گا رہے ہیں لیکن آپ نے اپنے دوست یا یوں کہے کہ سب سے بڑے ہمدرد چین میں جو اویگر مسلمان ہیں ان پر ظلم ہو رہے ہیں اس پر کچھ نہیں کہا شاید سبھی نے پچھلے دنوں آئی اس ویڈیو کو تو دیکھا ہوگا جس میں اویگر مسلمانوں کو بندی بنائے ہوا ہے آنکھوں پر پٹی ہے اور ماتھے پر بندوق تنی ہوئی ہے وہ ویڈیو کہا کی تھی اگر آپ سب جان کر بھی انجان بن جائیں تو آپ کو بتا دیں کہ وہ ویڈیو جن پیانگ پروینس کی ہے جہاں رہ رہے ہیں مسلموں پر اتی اچار کیا جا رہا ہے اور وہ اتی اچار کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان کا سب سے بڑا خیر خواہ چین ہے اور چین کی حکومت ہے کیا وہ مسلمان نہیں ہیں یا ان پر ہو رہا ظلم آپ کی نظروں میں ظلم نہیں ہے کچھ تو ہے جو آپ کو روک رہا ہے کہ آپ اویگر مسلمانوں کو نظرانداز کر رہے ہیں اور کشمیر کشمیر گائے جا رہے ہیں وہ بات الگ ہے کہ آپ کو اس پر بھی کچھ ہاتھ میں نہیں لگ رہا ہے لیکن کپتان صاحب ایک بار اویگر مسلمانوں کی بھی تو سوچو وہ بھی انسان ہے چین نے اویگر مسلمانوں کو نظر بند کرنے کے لیے ڈیٹینشن کیمپ بنایا ہے جہاں انہیں قید کر کے رکھا جاتا ہے انہیں کسی بھی طرح کی دھارمک چیزوں کا پالن کرنے کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی مسلم دھرم کے انسار ڈاڑی رکھنے کی اجازت ہے یہاں تک کی دھارمک انوشتان کرنے پر بھی پابندی ہے اگس 2018 میں سیوکت راشت کو جانکاری ملی کہ لگ بھگ 10 لاکھ ہوئیگر مسلمانوں کو چین کے پشچیمی جن پیانگ میں بنائے گیا ڈیٹینشن کیمپ کے اندر رکھا گیا ہے جہاں انہیں سماج کے پرتی نظریہ بدلنے کے لیے شکشہ دی جا رہی ہے مانا ودکار سموہوں نے اس بات کی جانکاری دی وہی ان آروپوں کو چین نے سرے سے خارج کر دیا اس دوران اس بات کی بھی جانکاری دی گئی کہ شن جیانگ میں رہنے والے لوگوں پر چین دورہ کڑی نظر رکھی جاتی ہے اب سوال یہ بھی آتا ہے کہ آخر اویگر مسلمان کون ہے تو جن لوگ کو نہیں معلوم کہ اویگر مسلمان کون ہے انہیں بتایا جائے کہ اسلام کو ماننے والے اویگر سمیدائی کے لوگ چین کے سب سے بڑے اور پشچیمی شیطر کے شن جیانگ پرانت میں رہتے ہیں اویگر پوروی اور مدھے ایشیا میں بسنے والے ترکی جاتی کی ایک جن جاتی ہے اس میں سے لگ بھگ 70 پرتیشت اس شیطر کے دکشن پشچیم میں ستھت تاریم گھاٹی میں رہتے ہیں اویگر لوگ اویگر بھاشا بولتے ہیں جو ترکی بھاشا سے آنے والی ایک بولی ہے اویگر ایک علپ سنکھیت ترک جاتی سموہ ہے جو مدھے اور پوروی ایشیا کے سامانے شیطر سے سانسکرٹک روپ سے جوڑے ہوئے ہیں چین میں اویگروں کی آبادی ایک کروڑ سے ادھک ہے اویگروں کو کیول ایک شیطر کے مول نیواشیوں کے روپ میں مانتہ دی جاتی ہے جو کی چین کا شنجیانگ شیطر ہے انہیں چین کے پچپن آدھکارک طور پر مانتہ پرابت جاتی علپ سنکھکوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اویگروں کو چین دوارہ کیول ایک بہت سانسکرٹک راشتر کے بھیتر ایک شیطری علپ سنکھک کے روپ میں مانتہ پرابت ہے جو چین ان کے سودیشی سمو ہونے کو وچار کو ہمیشہ سے خارج کرتا آ رہا ہے اویگروں نے پارمپرک روپ سے تکلیم ریگستان میں بکھڑے ہوئے نخلستان میں نواز کیا ہے جس میں تاریم بیسن شامل ہے ایک ایسا شیطری جس پر اعتحاسک روپ سے چین منگول طبطی اور ترکیق دنیا صحیح کئی سبیتاؤں نے شاسن کیا ہے اویگر دسوی شتابدی میں اسلام کے قریب آنا شروع ہے اور سولوی شتابدی تک بڑے بیمانے پر مسلم بن گئے اور جس کے بعد سے ہی اسلام نے اویگر سنسکرتی اور پہچان میں مہتپون بھومی کا نبھائی ہے وشو اویگر کانفرنس کا انوان ہے کہ چین کے باہر اویگروں کے آبادی لگ بگ دس لاکھ سے پندرہ لاکھ کے بیچ ہے اویگروں کے مہتپون پرواسی سمودائیں مدھے ایشیای دیشوں میں جیسے کی قزاکستان کرگستان اسبیکستان اور ترکی میں موجود ہیں وہیں اویگروں کے کانیڈا جرمنی بیلجیم نورویس سویڈن روس سعودیہ عربیہ افغانستان آسٹریلیا سنیت راج امریکہ اور نیدن لینڈ میں چھوٹے سمودہ رہتے ہیں اب جب اتنی بڑی تعداد میں اویگر چین میں رہ رہے ہیں تو بھلا ان کے اور چین کی حکومت کے بیچ مدبیت کیوں ہیں کیوں چین کو اویگر مسلمانوں سے اتنی نفرت ہے چین سرکار کے ساتھ اویگروں کے تناو کی وجہ کیا ہے دراصل شنجیانگ پرانت میں رہنے والے اویگر مسلمان ایسٹ ترکیستان اسلامی مومنٹ چلاتے رہے ہیں جس کا مقصد چین سے الگ ہونا ہے دراصل 1949 میں پوروی ترکیستان جو اب شنجیانگ ہے کو ایک الگ راشتر کے طور پر کچھ سمیہ کے لیے پہچان ملی تھی لیکن اسی سال یہ چین کا حصہ بن گیا جس کے بعد 1990 میں سوویت سنگ کے پتن کے بعد اس شیطر کے عبادی کے لیے یہاں کے لوگوں نے کافی سنگھش کیا اس سمیہ ان لوگوں کے آمدولن کو مدھے ایشیا کے کئی مسلمان دیشوں کا سمردھن بھی ملا لیکن چین کی کڑے رخ کے قارن سبھی پیچھے ہٹ گئے اور کسی کی ایک نہ چل سکیے بیٹے کچھ سمیہ کے دوران اس شیطر میں ہان چینیوں کی سنگھیا زبردست بڑھوتری پر ہوئی اویگرو کا کہنا ہے کہ چین کی وامپنتی سرکار ہان چینیوں کو شنجیانگ میں اس لیے بھیج رہی ہے کہ اویگرو کا آندولن اس ترکستان اسلامی مومنٹ کو دبایا جا سکے چینی سرکار کی بھید بھاوکون نیتیاں بھی کچھ ایسا ہی درشاتی ہیں شنجیانگ پراند میں رہنے والے ہان چینیوں کو مضبوط کرنے کے لیے چین سرکار ہر سمبھب مدد دے رہی ہے یہاں تک کہ اس شیطر کی نوکریہ میں انہیں اونچے پت پر بٹھائے جا رہا ہے اور اویگرو کو دوسرے درجے کی نوکری دی جا رہی ہے یعنی ان سے کم تر کچھ جانکار چینیوں کو نوکریوں میں اونچے پت پر بٹھانے کا یہ کارن بھی مانتے ہیں کہ سامرک درشتی سے شنجیانگ پراند چین کے لیے بہت مہتپور ہیں اور ایسے میں چین سرکار اونچے پدوں پر ودروہی رخ والے اویگرو کو بٹھا کر کوئی جوکم نہیں لینا چاہتے اب ایک بات اور آتی ہے کہ جب ان لوگوں پر اتنے ظلم ہو رہے ہیں تو بھلا آخر کیوں ان کی خبریں نہیں آتی کیوں میڈیا انہیں دکھانے میں ناکامیاب ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ شنجیانگ پراند میں میڈیا پر پابندی ہے چین میں شنجیانگ پراند میں میڈیا پر پوری طرح سے پرتیبند لگا ہوا ہے اس نے وہاں کے حالات بیعان کیا بی بی سی نے اپنی ریپورٹ میں کہا کہ وہاں بڑے طور پر ڈیٹینشن کیمپوں کا نرمان کیا جا رہا ہے اور پراند میں بڑی ماترہ میں پولیس کی موجودگی رہتی ہے یہاں تک کی لوگوں پر سندے ہونے پر آدھیکاری ان کا فون تک چیک کرتے ہیں بی بی سی کے حوالے سے ایک اویگر ویکتی نے بتایا کہ اسے 2015 میں ڈیٹینشن کیمپ میں رکھا گیا تھا اس نے بتایا کہ اسے کیمپ کے اندر بری طرح پرطاڑت کیا جاتا تھا حراست میں لیے گئے لوگوں کو صبح ہونے سے پہلے جگہ دیا جاتا تھا انہیں قانون سیکھنے کے لیے مجبور کیا جاتا تھا گانہ گوایا جاتا تھا اور گانے کا شیرشک کچھ یہ تھا کہ بینہ کمیونسٹ پارٹی کے کوئی نیا چین نہیں ہو سکتا بی بی سی کو دیئے ساکشاتکاروں میں ایک اور ایگر قیدی اومیر نے بتایا کہ اسے کیمپ کے بھیتر سونے نہیں دیا جاتا تھا اسے گھنٹوں تک لٹکایا جاتا تھا پھر اسے پیٹا جاتا تھا اس کا کہنات ہے کہ ان کے پاس موٹی لکڑی ربڑ کے بلے مڑے تار سے بنی چابک توجہو کو چھیدنے کے لیے سوئی ناخونوں کے بہار نکالنے کے لیے پلارس تھے یہ سب ہی اوکرن اس کے سامنے ٹیبل پر پردرشت کیے گئے تھے جو کسی بھی سمیں اپیوگ کرنے کے لیے تیار تھے اس نے بتایا کہ اس نے اور لوگوں کی بھی چیخیں وہاں پر سنی تھی اب جب ویزلز آ گئے ہیں دنیا کے سامنے اویگر مسلمانوں پر ہو رہے ظلم و ستم کے ثبوت آ گئے ہیں تب بھی سب چپ کیوں ہیں تو اس بات کا جواب میں آپ پر چھوڑتا ہوں آپ سوچئے اور بتائیے کی آخر ایسا کیوں ہیں کہ ہم سب سب کچھ جان کر بھی خاموش ہیں بات کرے عمران خان کی تو ان کی خاموشی کی وجہ کچھ اور ہے چین نے پاکستان پر قبضہ کیا ہوا ہے فینیشلی مدد ملتی ہے شاید اس لیے پاکستان چپ ہے کہ کہیں اس نے مو کھولا اور مخالفت کی تو چین ناراض ہو کر اس کے سر سے ہاتھ نہ اٹھا لے ایک بات ضرور سوچئے گا اور کمنٹس میں ہمیں جواب ضرور تیجئے گا